امام حسین علیہ السلام کا حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے جب چار طرف سے فوج اشکہ نے گھیر لیا تو جناب زینب سلام اللہ رہے ہیں عرص کی بھئیہ چار طرف سے فوجیں آ رہی ہیں آپ بھی اپنے دوستوں میں سے کسی کو خط لکھ دیجئے وہ آپ کی مدد کے لئے آ جائیں تو امام حسین نے فرمایا بہن نانا رسول اللہ چلے گئے اما زہرہ زخمی پہلو سے رخصت ہوئی بابا علی زخمی پیشانی سے دنیا سے گئے بھائی حسن زہر سے شہید ہوئے جس طرح تم نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کر لینا امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کے بارے میں لکھتا ہوں کہ ہم چاروں طرف سے گھرے جا رہے ہیں حبیب اگر ہو سکے تو آ جاؤ جناب زہرہ نے پوچھا کہ بھئیہ آپ نے خط میں کیا لکھا ہے امام حسین نے وہ خط سنایا کہ بھئیہ ایک فقرہ میں یہ تفصیل لکھ دیجئے حبیب اگر آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ دوسرا جو اور مضمون ہمیں ملتا ہے یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام ہے جو ایک مرد فقی ہے امام بعد اے حبیب رسول اللہ سے جو میری قرابت ہے اسے اپنے آپ خوب جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں چھئی طرح جانتے ہیں آپ غیور آدمی ہیں اور نیک سیرت کے مالکیں ہماری نسرت اور یاوری میں بخل نہ کرنا اگر تُنہیں ہماری نسرت کی تو کل پیامت کے دن میرے جدب الزغار آپ کی شفاعت کریں گے جناب حبیب ابن مظاہر جب یہ خط پہنچا ہے تو اپنے گھر میں کھانا تناول فرمارد ہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر آواز ہوئی آپ دروازے پیر گئے پوچھا کون اس نے کہا فرزند رسول امام حسین اللہ السلام کا قاسد ہو جناب حبیب ابن مظاہر نے وہ خط لیا اور جب اس خط کے مضمون سے مطلع ہوئے تو ارادہ کیا کوفے سے نگلیں اور کربلا کا سفر کر لیں لیکن انہوں نے اپنے اس ارادہ کو اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھا تاکہ ان کا سفر سے غیر آزم رہے اور یہ بات ابن زیادت تک نہ پہنچ جائے اس کی بیوی اس کے راستے میں حائل نہ ہو ابھی آپ اسی سوچ بیچار میں تھے کہ آپ کا ایک چچا زدوہ ہی آپ کے گھر میں داخل ہو اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا حبیب میں نے سنا ہے کہ آپ نصرت امام حسین کے لئے آزم ہیں میں ہرگز آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا ہمارا کیا کام ہے ہم بادشاہوں کے عمور میں موت داخلت کریں جناب حبیب نے اس کے جواب میں فرمایا آپ کی بات ٹھیک ہے میں نے ابھی رادہ بدل دیا ہے جب اس آدمی تسلیو اور آپ کے پاس سوٹکا چل گیا تو آپ نصرت حسین کے لئے گھر سے نکلے اور منزل کے طرف رہوانہ ہوئے جب حبیب ابن مظاہر ان کے چچا ذات بھائی کے درمین گفتو ہوئی تو اس گفتو کو ان کی زوجہ نے بھی سن لیا جب ان کا چچا ذات بھائی چلا گیا تو اس کی زوجہ نے بڑھ کر کہا حبیب کیا تم امام حسین کی نصرت کے لئے نہیں جا رہے جناب حبیب نے چاہا کہ اپنے مشن کو اپنی بیوی سے مخفی رکھیں تاکہ راز فاش نہ ہو جائے اور کہیں رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے اس لئے آپ نے اسے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں امام حسین کی طرف جاؤں ان کی نصرت کروں جب اس پاک تینیت خاتون نے اپنے شور کی گفتو کو سنی تو رونے لگیا اور روتے روتے کہا اے حبیب اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا ارادہ ترک کر دیا تو یہ میری چادر لے لو اور اس سے اپنے سر کو ڈھاپ لو کیا تم امام علی مقام کے جد بزرور کی صدیز کو بھول گیا ہو کہ آپ نے فرمایا یہ میرے دونوں فرزن جوانانیں جنت کے سردار ہیں اور یہ دونوں میری امت کے امام اور پیشوائیں چاہے وہ قیام کریں یا ستمکاروں کے ستم کی وجہ سے صلاح کر لیں اس بزرور کا قاسد تیرے پاس آئے اور تو جواب نہ دے قابل حصوص ہے جناب حبیب نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا اور تو بیوہ ہو جائے گی اس نیک سیرت خاتون نے کہا تو ہرگز ہرگز امام کی نصرت کو ترک نہ کر تو جا میں گزار رہا کر لوں گی جناب حبیب ابن مزاہر جو ہے زوجہ کی خواہش کے مطابق مطمئن ہو گئے اور وہ اس ارادے سے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس کے حق میں دعا خیر کی اور اسے اپنے ارادے سے آگا کیا جب اس خاتون نے اپنے شوہر کی بات سنی تو اس نے کہا اے حبیب جب تم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا تو میری طرف سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسے لینا اور انہیں میرا سلام پہنچا دینا جناب حبیب ابن مزاہر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسے لیے اور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے شادت حاصل کی جب امام علی مقام نے حضرت حبیب ابن مزاہر کی پاس پہنچے تو انہا لیلہ و انہا لہرہ کہا ہم اللہ کے ہیں اور بلا شبہ ہمیں اسی طرف جانا ہے اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا حبیب آفرین ہو تم پر حبیب تم ایک فاضل انسان تھے اور ہر شب ایک ختم قرآن کر دے تھے حبیب ابن مزاہر کا ایک کنسن فرزن قاسن تھا جس نے بالغ ہو کر اپنے والد کے قاتل بدیل بن مریم کو ہلاک کر دیا تھا جب سید شہدہ کربلا پہنچے تھے تو جو مقام امام حسین کی قبر کا ہے آپ نے یہ زمین نینوہ اور غازریہ کے لوگوں سے ساٹھ ہزار درم میں خریدی تھی پھر یہ زمین انہی لوگوں کو اس شرط پہ حبہ کر دی تھی کہ وہ ان کے قبر اتر کے ظاہرین کی رہنمائی کریں گے اور تین ان تک ان کے لئے زیافت کا اعتمام کریں گے امام حسین علیہ السلام نے جو زمین خریدی وہ چار مربع ملتی یعنی کہ ساڑھے چھے کلومیٹر یہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے سید شہدہ کی اولاد اور دوستوں کا اس سرزمین سے استفادہ کرنا حلال ہے اغیار دشمنوں کا استفادہ کرنا حرام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زمین بیشنے والوں نے حضرت امام حسین کی شرط پر عمل نہیں کیا تھا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد